سلام علیکم کیسے آپ سب جی جناب تو آپ سب کی بھرپور فرمائش پر اور بہت زیادہ کوسٹن کے بعد میں یہ ویڈیو لے کے آپ کی حکمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ سب نے ہمیشہ مجھے بیک ہاؤس سے آرڈر کرنے کا اور آن لائن آرڈر کرنے کا پروسیجر پوچھا تھا تو آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت زیادہ انفارمیٹیف اور بہت زیادہ ہلپفل ہونے والی ہے تو اس کے لیے ویڈیو کو ہن تک لازمی دیکھے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنی فرنڈز این فیملی میں شہر کرنا نہ بھولیے گا اور چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تاکہ یہ آپ کے لیے ہلپفل ثابت ہو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی ہوم سکرین سے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانے کے بعد اپنے یہاں پہ لکھنا ہے ٹائپ کرنا ہے بیک ہاؤس تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بیک ہاؤس ٹائپ کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ آئیکن آ جائے گا یہ اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے بیک ہاؤس ڈاٹ کم ڈاٹ وی کے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس پہ کلک کر لینے کے بعد نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کر لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ تھری لائنز پہ کلک کرنا ہے اور تھری لائنز پہ کلک کر لینے کے بعد آپ نے اپنی جو کیٹیگری ہے وہ چوز کرنی ہے یعنی جس کیٹیگری کا بھی آپ نے کوئی بھی چیز منگوانی ہے مولڈ منگوانا ہے بیکنگ ٹولز منگوانے ہے کپکیکس یا کیکس کی ڈیکوریشن آئیٹمز منگوانے ہیں تو یہاں پہ میں ایڈیبل آئیٹمز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لوں گی یہاں سے میں ایڈیبل آئیٹمز کو سیلیکٹ کر لوں گی اور یہاں سے میں نے جو بھی چیز پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں فار اگزمپل میں یہاں سے بیکنگ انگریڈینٹس پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ کلک کروں گی جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس سارے آپشنز آ جائیں گے اور ان میں سے جو بھی چیز میں سیلیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کو چوز کروں گی اور سکرول کرتے کرتے مجھے جو بھی چیز چاہیے نیکس پیج پہ جانا اگر میں چاہ رہی ہوں تو نیکس پیج پہ یہی سے چلی جاؤں گی اور یہاں سے میں جو بھی چیز پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں اس کو میں ایڈ کر لوں گی اپنی کارٹ کے اندر یہاں پہ فور ایگزمپل میرے پاس یہ کوکو پاوڈر ہے یہ میں پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں اس پہ میں کلک کر دوں گی ایڈ ٹو کارٹ کر دوں گی اس کو یہ میری کارٹ کے اندر ایڈ ہو گیا ہے یہاں پہ میں اس کے زیادہ پیسز کرنا چاہ رہی ہوں ایڈ تو پلکس کے سائن پہ کلک کر کے میں اس کو مزید پیسز کو ایڈ کر دوں گی ادھر وائز یہاں سے میں ان کو کم بھی کر سکتی ہوں مائنس کے آئیکن پہ کلک کر لینے کے بعد اچھا یہاں پہ کیونکہ میں نے اور چیزیں پرچیس کرنی ہے تو یہاں سے میں نے اس کو کلوز کر دینا ہے یہ ایک آئٹم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کارٹ کے اندر ایڈڈ ہے اس کے بعد یہاں سے میں جاؤں گی بیک اور یہاں سے میں مزید جو بھی چیزیں پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں ان کو اپن کر کے دیکھ لوں گی ایکزمپل میں کوئی بھی مولڈ بیکنگ ٹری یا کوئی بھی پین پرچیس کرنا چاہ رہی ہوں دیکھیں یہاں پہ کتنی زبردست ویب سائٹ ہے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہے دیکھیں یہ کتنی ویب سائٹ کتنی زبردست دیکھیں یہ ہمارے پاس کتنی زبردست ویب سائٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو مولڈ ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے پاس سائزز بھی لکھے ہوئے ہیں ایٹ انچ ہے 4 انچ ہے اسی طرح سے 6 انچ ہے اور نیچے ہم سکرال ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اور اپنے حساب سے کون سی چیز چاہئے تو میں سکرال کر رہی ہوں مجھے یہاں پہ ایک ہارٹ شیب مولڈ چاہیے تو مجھے یہ چھوٹے سائز میں چاہیے تو میں کیا کروں گی یہاں پہ یہ سکس انچ والا جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لوں گی ایڈ ٹو کارٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے اچھا یہاں پہ اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ایٹ انچ والا چاہیے تو میں ایٹ انچ والے پہ کلک کر دوں گی اور اس کو ایڈ ٹو کارٹ کر دوں گی اور باقی یہ مولڈز آلریڈی میرے پاس موجود ہیں تو ان میں سے میں چھپی پرچیز نہیں کر رہی یہاں سے مزید جو میں نے چیزیں ایڈ کرنی ہے کارٹ کے اندر وہ کر لوں گی یہاں پہ تری لائنز پہ کلک کر لینے کے بعد تو یہاں پہ کچن ویر ایڈ ایڈ ایڈرز پہ کلک کر لوں گی کچن ویر ایڈ ایڈ ایڈرز پہ اور یہاں پہ مجھے جو بھی چاہیے میں اس کو چھوز کر لوں گی یہاں پہ مجھے یہ کافی بیٹر چاہیے اس پہ کلک کروں گی یہاں پہ اس کی سکرول کر کے اور میں اس کی لینٹ وغیرہ چیک کر لوں گی یہ دیکھ لیا ہے یہ دیکھیں اچھا اب میں کیا کروں گی کہ اس کو میں ایڈ ٹو کارٹ کر لوں گی مزید چیزیں جتنی بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہو تو یہاں سے آپ کراس کرتے جائیں اور ایڈ کرتے جائیں اب نیکس جس طرح سے مجھے یہ کینڈل چاہیے لوٹس جو ہے میوزیکل کینڈل تو اس کو میں ایڈ ٹو کارٹ کر لوں گی پہلے اس کے میں فیچرز چیک کر لوں گی سکرول کر کے سکرول ڈاؤن کر کے اس کی سپیشیلٹیز چیک کر لوں گی اور اس طرح سے سکرول فارورڈ کر کے بیک ورڈ کر کے میں اس کو سارے انگلز سے چیک کر لوں گی تو سارے انگلز سے اس کو چیک کر لینے کے بعد میں نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کارٹ کے اندر ایڈ کر دینا ہے اسی طرح سے باقی بھی جو دو تین چیزیں مجھے چاہیے تھیں ہارڈ شیپ اس طرح سے مولڈ چاہیے تھا اور یہ جو بھی چیزیں مجھے چاہیے تھیں اس کے بعد میں نے کینڈل یہاں پہ مجھے ایک آئرن کا خوبصورت سا کینڈل سٹینڈ چاہیے تو یہ میں یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گی یہ مجھے آف پرائز پر مل رہا ہے یہاں پہ تو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے کارٹ میں انٹر کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ LED کینڈلز ہیں یہ بھی مجھے چاہیے ہیں اور ان کے بھی مجھے جتنے پیسز چاہیے ہیں مجھے 5 پیسز چاہیے تھے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کارٹ میں اور اب ہم اپنے فائنل پروسیجر کی جانب چلتے ہیں میں آپ کو اپنی فائنل کارٹ چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں یہاں پہ ہم اب اپنی جو جتنے بھی ہماری فائنل پرائز بنی ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں 1915 بنی ہے یعنی 1915 روپے اب ہم چیک آؤٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور چیک آؤٹ یہاں پہ فائنل پروسیجر چل رہا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس فون نمبر ایڈریس اور نیم وغیرہ جو ہے وہ سارا کمپلیٹ ایڈریس کے ساتھ انٹر کر دینا ہے پوسٹل کوڈ وغیرہ اور یہاں پہ 250 جو ہیں ان کے فلات شیپنگ چارجز ہیں اور میں نے یہاں پہ اپنی اوپر والی ساری ڈیٹیلز انٹر کر دی ہیں اور ساری ڈیٹیلز انٹر کر دینے کے بعد آپ کو آرڈر سمری مل جائے گی یہاں پہ اب آپ نے اپنا آرڈر جو ہے یہ کمپلیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹوٹل 2165 بنے ہیں جو ہمارے ڈیلیوری چارجز ہیں وہ ایڈ کر لینے کے بعد اب ہمارا فائنل پروسیجر جا رہا ہے اور اب کیا ہوگا کہ آپ کو اب میل ریسیف ہو جائے گی اور میل ریسیف ہو جانے کے کچھ دنوں بعد آپ کو آپ کا آرڈر ریسیف ہو جائے گا اور دیکھیں مجھے میل ریسیف ہو چکی ہے میں آپ کو یہ میل بھی چک کروا دیتی ہوں اور جیسے ہی مجھے یہ میرا آرڈر ریسیف ہو گا تو اس کے بعد میں آپ کو ریویو ساری چیزوں کا لازمی دوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو اس کو لائک چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا نہ حیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ